آج کے ٹائمنگ میں کمپیٹر کی فیلڈ میں ایک بہت ہی پاپولر جاب پروفائل ہے ڈیٹا انٹری آپریٹر جس کو کہ آپ ٹینتھ کے بعد یا ٹوالتھ کے بعد ہی اس جاب پروفائل کے لئے آپ اپلائی کر سکتے ہو اور اس فیلڈ میں جاب پاس سکتے ہو تو ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جابز کے لئے اگر آپ جانا چاہتے ہو تو اس جاب پروفائل کے لئے انٹرویو کی تیاری کیسے کریں نمشکار دوستو میں سریند گسائی آپ کا سواگت کرتا ہوں کس طریقے سے جاب انٹرویو کے لئے جانا ہے کیا کیا پروسیس ہوں گے کتنے اسٹیپ میں جاب انٹرویو کمپلیٹ ہوگا کہ ان کونسی اسکلز ہیں جن کی نولیج آپ کو ہونی چاہیے یہ ساری چیزوں کے اوپر ہم جو ہے جانگاری آپ کو دیں گے آپ اس کے لئے ویڈیو کو پورا دیکھیں اور جانے کہ ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب انٹرویو کی تیاری کس طریقے سے کی جا سکتی ہے تو کمپیٹر میں ڈیٹا انٹری آپریٹر بہت پاپلر جاب پروفائل ہے اور اگر آپ بھی اس کے لئے تیاری کر رہے ہو تو آپ کو کس طریقے سے ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب کی تیاری کرنی ہے اور اس کے انٹرویو کی تیاری کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ ساری چیزیں آپ کو آج اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ ان کو ایک ایک کر کے فالو کرو ضرورت ہو تو نو ڈاؤن کر لو تاکہ آپ اس کے طریقے سے اپنی تیاری کو آپ کریں اور آگے جب آپ کسی بھی ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب انٹرو پر میں جائیں تو آپ وہاں پہ کوالیفائی کر سکیں تو ڈیٹا انٹری آپریٹر کی جاب کو پانے کے لئے جو سب سے پہلا پروسس آپ کو کرنا ہے وہ ہے make your brief introductions make your brief introductions means آپ کو اپنا ایک introduction بنانا ہے ہو سکتے تو آپ اسے جو ہے اپنی انگلیس میں بنانے کی کوشش کیجے گا اور اگر آپ انگلیس میں perfect نہیں ہیں تو آپ اس کو ہندی میں بھی بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں آپ اپنے brief introduction میں اپنی name اور اپنی current education کے ساتھ ساتھ میں professional education کوئی courses اگر آپ نے کیا ہے اس کو بھی add on کریں اور اگر آپ کا کوئی job experience رہا ہے تو اس کو بھی add on کر کے آپ ایک brief introduction بنا سکتے ہیں long introduction نہیں دینا ہے کوئی complete family background نہیں دینا ہے کوئی location نہیں دینا ہے اپنے بارے میں زیادہ details نہیں بتانی ہے جب پوچھا جائے تب ہی آپ کو وہ چیزیں بتانی ہیں otherwise brief introduction میں اپنی name اور current education کے ساتھ میں کوئی job experience ہے تو اسی کو add on آپ کریں second process جس کی تیاری آپ نے کرنی ہے وہ ہے typing test کی data entry operator کے لئے سب سے valuable round جو آپ کے job interview میں ہوتا ہے وہ computer typing کا ہی ہوتا ہے تو آپ کو typing کی اچھی سی practice کرنی ہے کسی بھی data entry operator کی jobs میں جانے کے لیے آپ کو computer typing میں 40 word per minute ایک بار پھر دھوڑا رہا ہوں 40 word per minute 100% accuracy کے ساتھ میں رکھنا ہے تو typing کے اوپر جوڑ دیجئے typing اگر آپ کی computer میں اچھی ہے تو اگر آپ کی other skills اچھی نہیں بھی ہوتی ہے تب بھی آپ کو job کے لیے consider کر لیا جاتا ہے typing بہت زیادہ important ہے data entry operator کی کیونکہ data entry operator کا پورا کام typing کے اوپر ہی ہوتا ہے تو 40 word per minute with 100% accuracy آپ کو اپنی typing کی رکھنی ہے اگر آپ کی typing speed اتنی ہے تو تب ہی آپ کسی job interview کے لیے جائیں اگر نہیں ہے تو پہلے اپنی typing speeds کو improve کر لیں تب ہی آپ کسی job interview کے لیے جائیں نمبر تھرڈ جو process جس کی تیاریہ آپ کو گھرنی ہے data entry میں اگر آپ data entry round سے clear ہو جاتے ہیں پہلا round آپ کا جب intro clear ہوا دوسرے round آپ typing میں آئے تیسے round میں آپ سے کوئی practical task لے لیا جا سکتا ہے آپ کو computer میں application سے related knowledge کے لیے QEB task آپ کو دیا جا سکتا ہے excel کے اوپر آپ کو data entry کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے word کے اوپر data entry کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے macrosoft access کے اوپر آپ کو record data entry کرنے کے لیے دی جا سکتی ہے تو آپ اس tab کے practical assignments کے لیے بھی تیار رہیں بہت زاری companies میں round پر round کے حساب سے ان کی ہر skills کو check out کیا جاتا ہے اور بہت زاری company tapping کے round کے ساتھ میں جو ہے وہ practical assignments کا بھی round لیتی ہیں جو بھی candidate ہے ان کو computer کے اوپر application کا گیان ہے یا نہیں ہے تو بہت زیادہ ضروری ہے word excel اور access کے اچھی knowledge اور ساتھ ساتھ میں internet کی بھی اچھی knowledge ہونا ضروری ہے ایک data entry operator کے لیے number fourth جو round آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ ہے آپ کی written skills جی ہاں آپ کی written skills بھی check کی جا سکتی ہے بہت ساری company آپ کی written skills check کرتی ہے جہاں پہ کہ آپ کو written میں لکھنے کے لیے کسی بھی topic کے اوپر دیا جا سکتا ہے ایک paper آپ کو دیا جائے گا اور اس میں آپ کو بولا جائے گا کہ آپ ایک particular topic ہے اس topic کے اوپر آپ جو ہے کچھ بھی لکھ کے دکھائیے within 5 minutes یا within 10 minutes تو یہ process ہوتا ہے آپ کی written skills کو check کرنے کے لیے تو written skills میں آپ کو تھوڑا اچھا ہونا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں communication skills بھی اگر اچھی ہیں تو وہ سونے پہ سوہاگا آپ کے لیے ہوگا کیونکہ ہر company میں ہر کوئی چاہتا ہے کہ ان کا جو candidate ہے وہ communicate اچھے سے کر سکے تو ان کو ہمیسا promotion میں اچھے chances ملتے ہیں تو communication label اگر آپ کا بہت اچھا ہے تو یہ آپ کے لیے plus point ثابت ہوگا آپ کی job profiles پر number 5 process ہوگا آپ کا know about your job responsibility جی ہاں know about your job responsibility جو بھی job آپ کر رہے ہو data entry operator کی job ہے آپ کی تو آپ کا mainly جو کام ہوگا وہ hard data کو shop data میں convert کرنے کا ہوگا آپ کے سامنے کوئی بھی hard copy آئے گی اس کی data entry آپ نے کرنی ہے اب depend ہوگا کونسی application پر data entry ہو رہی ہے word پہ ہو رہی ہے excel پہ ہو رہی ہے access پہ ہو رہی ہے کوئی اپن کے company کے software پہ ہو رہی ہے یا کوئی tally پہ ہو رہی ہے تو یہ سبھی کچھ process depend کرتا ہے آپ کی جو ہے company کے اوپر بٹ آپ کو اپنی job responsibility کا پتا ہونا چاہی ہے data entry میں آپ کی سب سے number one job responsibility ہوتی ہے data کو input کرنا جس کے لیے آپ کو سب سے most important skills ہے آپ کی computer tapping اگر computer tapping آپ کی اچھی ہے تو آپ اس jobs میں آسانی سے qualify کر سکتے ہو تو یہ تھی دوستو آپ کے لیے complete information ایک data entry operator کی jobs کے لیے اگر آپ planning کر رہے ہو تو اس کی تیاری آپ کو کس طریقے سے کرنی ہے یہ five process میں نے آپ کو یہاں پہ بتائے ہیں اگر data entry operator کی job interview میں جانے سے پہلے آپ ان کی تیاری کر لیں اور آپ اگر ان سبھی five process میں perfect ہو تو immediately آپ اس کے لیے apply کریں اور job interview میں جائیں اور definitely آپ 100% success حاصل کریں گے یہ five process کو follow کرتے ہوئے تو آئے ہو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو پسند آئے ہو تو اسے like اور share ضرور کیجے گا اور اگر آپ computer سے related کوئی بھی courses کرنا چاہتے ہو تو اس کو .net institute سے join ضرور کیجے گا آپ .net institute سے computer سے related کوئی بھی courses آپ کر سکتے ہو جو کی offline اور online دونوں modes میں آپ کے لیے ہیں اگر آپ offline join کرنا چاہتے ہو تو دل لیویس .net institute ہے آپ یہاں پہ آکے اس کی complete training لے سکتے ہو اور اگر آپ گھر سے ہی courses کو کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ ہمارے mobile app کو download کریں جس کا link آپ کو اس ویڈیو کے description پہ ملے گا link پہ چاہیں app کو download کریں اور app کے store section کے اندر آپ کو ملیں گے computer selected سارے courses ان کو آپ گھر سے ہی join کر کے آپ ان کی complete training گھر پہ رہتے رہتے آپ لے سکتے ہیں اور اس کے بعد certificate بھی آپ گھر پہ ہی پاکے آپ کسی بھی job profile کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت